مکہ منتری سکھو نے نئے دلی میں کندری رکشا منتری راجنات سنہ سے بھیٹ کی ہے انہوں نے کندری منتری سے سیماورتی کشتروں میں رہنے والے لوگوں سے سمدد بھیون ماملوں کے بارے میں انہوں نے سامرک درشتی سے مہتپون سڑک مارگوں کے ساتھ ان کشتروں میں سڑک عدوسن رچنا کو سدرن کرنے کی آوشکتہ پر بل دیا ہے ویرکشا منتری نے راج سرکار کو پون سہیوگ پردہن کرنے کا اشواشن دیا تو اس افسر پر مکہ منتری کے پردہن سلاکار رام سبحگ سہاں اور راج سرکار کے ورش چادکاری مکہ منتری کے ساتھ اپستت رہے ادھر مکہ منتری سکویندر سنگھ سکھو نے نئی دلی کے دوارکہ میں نرمانہ دین ہیماچل نکیتن کا دورہ کر نرمانہ کاریوں کا نریکشن کیا اور ساتھیں آپ کو بتا دی کہ ادھکاریوں کو اس کا نرمانہ کاری سمیود پورا کرنے کے نردش دی انہوں نے کہا کہ ہیماچل نکیتن کے نرمانہ سے ہیماچل واسیوں کو بیون کاریوں کے لیے راج دھانی میں ٹھہرنے کی صوبیدہ ملے گی اس کے بننے سے وشیسکر ودھیارتیوں کو لاب ملے گا اس پانچ منجلہ بھون کا نرمانہ 57.972 کروڑ روپے کی لاغت سے کیا جا رہا ہے اس افسر پر مکہ منتری کے ساتھ راجی سرکار کے ورش و ادھکاری بھی اپستت رہے مدرونہ چنتپورنی ویدھان سباکشتر کے دورے میں لوک نرمانہ اور شہری وکاس منتری وکرمادیت سیہ نے انیک مہتپورن وکاس پریوزناؤں کا نیرکشن کیا اور اس دوران انہوں نے پریوزناؤں کی پرگتی کی سمکشہ کی اور ادھکاریوں کو نردش کیے کہ سبھی نرمانہ کا نردہارت سمیہ سیما کے بھیتر جو ہے کڑوکتہ پور طریقے سے پورے کیا جائے اس دورے میں چنتپورنی کے بیدھائے کا سدرشن سیہیں ببلو بھی ان کے ساتھ رہے وہی منتری وکرمادیت سیہیں نے کہا کہ پردھان منتری گرام سڑکی یوزنہ کی 349 پردیش کو چار ہزار کروڑ روپے کی لاغت کے اترکت جو ہے دھنراشی پرابت ہوگی یہ دھنراشی پردیش کے آٹھ سو گاؤں کو بہتر روڈ کنیکٹیوٹی سنشت بنانے پر ویہ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی وکرمادیت نے کہا کہ راج سرکار ہیماشل کے حیطوں کو کے اندر سرکار کے سمکش پوری مجبوطی سے رکھ رہی ہے میں نے اپنے ویباغ کے ادھیکاریوں سے بھی اس کے بارے میں بات کری ہے ایڈوکیٹ جنڈرل سے بھی اس کے بارے میں بات کری ہے جو ہمارے مسئلے کو پورٹ میں رکھتے ہیں ان سے ڈیٹیلڈ اس میں جو ہے ریپورٹ لی جائے گی کیا اوبزرویشنز ہیں اور نشط طور سے اگر ایسا کچھ اس میں پائے جاتا ہے تو اس کے اوپر کاروائی کروائی جائے گی میں اپنے ویباغ میں کسی بھی طریقے کی لاپروہی کسی بھی طریقے کا برشت اچار اور کسی بھی طریقے کی کوئی کتاہی برداشت نہیں کروں گا جسط طور سے جیسے ہی ریپورٹ آئے گی ویسے ہی اس کے اوپر ایکشن دیا جائے گا یہ بات میں بلکل صاف سبدوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں ابھی تک میری جانکاری میں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ میڈیا میں ایسی چیزیں چل رہی ہے مگر جب تک اس کی پکتہ جانکاری ہم کو نہیں ملتی ہے جب تک اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں مگر جیسے ہی اس میں کوئی سبسٹینسل اگر ہم کو کوئی ریپورٹ آتی ہے اس میں کچھ پایا جاتا ہے تو نشط طور سے میرے مادیم سے اس کے اوپر کروائی کروائی جائے گی گماربی میں پورو خادے آپورتی منطری راجوندر گرگ نے پریس کانفرنس کی اس دوران میڈیا کو بھیجے گئے لیگل نوٹس اور کروز گھوٹالے کی جانچ نہ کروانے پر بھڑکے پورو منطری راجوندر گرگ نے کہا کہ کروز معاملے کو لے کر پریس وارتہ میں انہوں نے جو آروپ لگائے ہیں ان پر وہ اڈگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جانچ کو تیار ہیں لیکن میڈیا کے لیگل نوٹس واپس لو تو وہیں جو ہے گرگ نے کہا کہ میڈیا میں وہی بات لکھی گئی ہے جو انہوں نے پترکار وارتہ میں کہی تھی اور میڈیا کا یہی کام ہے کہ وہ سوثنترتہ سے جو ہے بات کو لوگوں کے سمکش رکھے اور لیکن تقنی کی سکشہ منطری نے اس بات پر ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی لیگل نوٹس بھیج دیا انہوں نے کہا کہ نوٹس بھیجنا سو لوگتنتر کا پرہار ہے اور سرکار میں گماروی سے منطری نے پریس کی سوثنترتہ پر اٹیک کیا ہے گرگ نے چتایا کہ یہ نوٹس واپس نہیں لیے تو بی جے پی سڑکوں پر اترے گی اور کانگریس سرکار کی کارگزاریوں کو جن جن تک پہنچائے سیمولار میں جو پریس کانپریس ہوئی تھی جس میں پردیس سرکار کے ایک ادھیکاری اور پردیس سرکار کی منطری کے اوپر لیندین کا عروپ لگا تھا اور ایک باتیں اکھواروں میں چھپی اس کے کارن جو ہے ستانیہ منطری راجیس دھرمانے جی نے یہاں پترکاروں کو لیگل نوٹس بھی جوانے کا جو کام کیا اس کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں پترکار جگت اپنے آپ میں لوگوں تک سب پرکار کی خبریں پہنچانے کا کام ہم نے ستانتر روپ سے کرتے ہیں اگر ان کی آواز کو ان کی کلم کو دبایا جائے گا تو جو لوگ تنتر کا ہمارا چوتھا ستھم ہے اس کا بھاری نقصان ہوگا اس لیے ہم نے یہ مانگ کی ہے سرکار سے کہ سرکار کو الٹے پاؤں چلتے ہوئے سیدھے پاؤں چلتے ہوئے جو عروپ لگے ہیں ان کی نسبستہ کے اوپر جانچ کرائی جائے خادر سرکشہ بیباغ نے تیوہری سیزن کے دوران جلا کانگڈا میں چلائی گئی ویشیس مہم کے تحت بیجنات مہاکال اور پپرولا آدھ اکشتروں میں اوچک نیرکشن کیا اور اس نیرکشن کے دوران لگ بھگ ایک سو پچاس کلو میٹھائیاں کو نسٹ کیا گیا جو کہ کھانے یوگے نہیں پائے گئی تھی بتا دے کہ خادر سرکشہ بیباغ کے سہائے کا ایک جوکٹر سویتا تھاکر نے بتایا کہ نیرکشن کے دوران جو مٹھائیاں اور آنے خادر پدارت ایف ایس ایس اے آئی کے مانکوں کے انصار کھرا نہیں پائے گئے انہیں نسٹ کروا دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان مٹھائیوں کے کھانے سے لوگوں کے سواستے کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس سوچک نیرکشن کے دوران پندرہ سیمپل بھی لے گئے جس میں پنیر کھویا گلاب جابون برفی آدھ شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ مٹھائیاں نسٹ کرائے گئی ہیں انہوں نے اسکولہ گلاب جابون چمچم آدھ شامل اس کیواری چیزن میں ہمارے پاس دو فرم سیفٹی افسر ہیں ہم نے دو ٹیمیں بنائی ہیں جن میں کی الگسی ایڈیا ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کانگڑا کے ایڈیا ڈیوائیڈ کیا ہے تو جو بھی مٹھائی بھی کرتا ہے ان کو ایک تو جو بھی ان بھی ورکشاپ ہوتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور ورکشاپ میں کچھ اور ہوتا ہے تو جو بھی ان کو بولا جاتا ہے کہ جو ہائیجینی کنڈیشنز ہیں وہ ٹھیک رکھنی ہے کوئی کیلے مکوڑے یا کچھ اس طرح سے کپ روچیز بیرا نہ ہو ملکہ اور جو بھی وہ مٹھائیاں بنایاں ان کو ڈھکے رکھیں جانی والے گپری سے جیسے ان کو ٹھیک ہے اس ملاکچے سے ڈھکے رکھیں تاکہ ان میں مکھیاں نہ ماتیں ابھی ہم نے بچھے گل ہی لیڈپک ڈیڑ کو انٹل مٹھائی میں چھتے رہا ہی جس میں ہی ہمیں کپ روچیز ملے ڈنگر ملے اور ٹیڈے مکوڑے تھی اس میں تو ہم نے وہ ساری ساری ڈیسٹرائی پڑھا اندرپرالی جلانے سے ڈلی سے ایک میدانی علاقوں کی ہوا میں جہر گھل رہا ہے تو وہیں وائیو پردوشن تیزی سے بڑھ رہا ہے راشتری راجدانی میں وائیو پردوشن کا ایک کارن پڑھوشی راج حریانہ اور اتر پردیش ہے اسی بیچ ہمانچل میں بددی کو چھوڑ کر ان جگہ ہوا شد ہے ہمانچل پردیش کی ہوا میں جیرو پردوشن ہونا باستب میں پرکرتی کا وردان ہے دلی اور انراجیوں میں بڑھ رہی پردوشن کی سمسطہ سے بچنے کے لیے لوگ ہمانچل کا روک کرنے لگے ہیں کیونکہ ہمانچل ایک سوکش واتا ورد پردان کر رہا ہے ہمانچل پردیش کے ادھکانش پریٹک اس تھلوں پر جیرو پردوشن ہے جس کی وجہ سے ہمانچل کی ہوا ساف ستری ہے حالانکہ عدیوگیت شتر بددی کے کچھ علاقوں میں ہلکی پردوشن کی سمسطہ ہے جس کے کارنیاں وہاں ائر انڈیکس تھوڑا خراب ضرور ہے لیکن یہ چھتر بھی دھیرے دھیرے سوکشتہ کی اور بڑھ رہا ہے آپ گلوبل بارمنگ کے ساتھ ائر کوالٹی انڈیکس کا ابھی کوئی ایسا ڈائریکٹ کوئی سمند نہیں ہے میں بڑے صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمانچل پردیش میں ہوا کا جو بلکل جو گنمتہ ہے بلکل ساپ ستری ہے اور اچھی ہے ہمارا ایک یو آئی جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ ایریاز میں جیسے جو لو ایریاز ہیں بڑی بروٹی والا نالا گر ایریاز ہیں جو انڈسٹرل ایریاز ہیں ہمارے وہاں پہ اب سردیوں کا موسم کیونکہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا فاغی ٹائپ پتھڑا موسم ہوتا ہے اس میں اس طرح کی ستیتی بن جاتی ہے جب ٹیمپریچر ویریشنز ہوتی ہیں اور دن میں وہ بھی اپروو ہو جاتا ہے اور سنلائٹ اچھی کلیر آتی ہے جبکہ جو جتنے بھی ہمارے ہیلی سٹیشنز ہیں جو پریٹیکس تھل ہیں ہمارے وہ بلکل ان کی جو ایک یو آئی ہے ہمارا جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ بلکل ویل پر دن دی لیمٹس ہے اور بڑی ہیلڈی جو یہاں کا باتاورن ہے ہوا ہے وہی شد ہے اس میں کوئی اپتی والی بات نہیں ہے ہیمارچل پردیس میں ابھی جیسے دھرم شالہ میں ایک یو آئی جو ہے وہ میڈیم لیول کا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی وہ تھوڑا لو لائنگ ایریا ساتھ میں دھاڑی اور دوسرے والا ایریا آ جاتا ہے جہاں ویدھان سوا کا ایریا ہے اور کلیو مناری میں بہت اچھا اس وقت ہے شملا is also very good ادھر سرمور جلے کے ویدھان سوا کشتر پششاد کے وکاسکنڈ راجگرڈ کے انترگت آنے والی چھوڑ اور ٹالی پنچائت کے جھگن کاؤں میں اس کے پرچین نرسین بھگوان کے مجھے میں آج شانت مہایت کے سنبن ہوا اس شانت مورے کے مول شتر کے ہزارہ شدھالوں نے بھاگ لیا اور نرسین بھگوان کا شروعات پراکت کیا مدادے کی گاؤں کے اس تانے نواش میل کمل شرما نے جھنکاری دیتے ہو بتایا کہ پچھلے کافی سمیں سے مندر کا جیواندھار کا کارے چلا ہوا تھا اور آج کارے کرون استحبنہ کے ساتھ پون ہو گیا ہے تین دوزی شانت مہایت کے میں پہلے تین دیوتا کو چھوڑ دھارستان کے لیے لے جایا گیا اور آج جو ہے کرون اور ساتھ مہایت کے کا آیوجن کیا گیا جس میں سنکھے لوگوں میں بھاگ لیا ہے تو اس مندر کے ایتحاس کے بارے میں ہم جاننا چاہیے مندر کا ایتحاس یہاں ہمارے کشیطر میں پنہارا گاؤں پڑتا ہے پرسا لگتا ہے ایک ایسا جیسے معلوم ہے ہمیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہی کبھی اس گاؤں میں جو ہے بار آ گئی تھی جس کے کارنوں گاؤں جو ہے وہ رہ گیا تھا لیکن ایک ملٹی جو ہے وہاں پہ رہ گئی تھی اور کسی بچے کو ملٹی ملی وہ بچہ اس سے کھیلتا ہوا پایا گیا جب کسی نے دیکھا تو وہاں سے اس ملٹی کو جو ہے سنیوں لے گئے پھر دیدر لے گئے اور پھر کیونکہ ہم ان کے یہ مہنشل پردیش میں منسون کی بھیدائی کے بعد سوکھے کی استطی بنی ہوئی ہے پردیش میں کچھ شیطروں میں بھلے ہی ہلکی بارش ہوئی ہے دیکھیں ابھی مانسون کا ویڈرال ہمارے پاس دو اکٹوبر کو ہوا تھا اس کے بعد جو ہے جو آلماوز دیکھیں گے کی پورے مانچل پردیش میں چھپوٹ ایک دو بار بارش ہوئی ہے کوئی اور بارش نہیں ہوئی ہے آم طور پر ہمارے پاس ڈرائی ویڈر ہی پریویل کر رہا ہے اور کوئی بھی کلاوڈینس کنڈیشن نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ سیچویشن لگوہ آپ دیکھیں گے کی لگوہ دس سے بارہ دنوں سے پرانے دنوں سے چل رہی ہے اور آگے آگے ہیں جو آپ کے ایک ہپتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس ایسے کوئی ویڈر سسٹم جیسے گی ویڈی اپروچ نہیں کر رہا ہے جس سے کوئی ویڈر ایکٹیویٹی ہو تو جو ابھی ویڈر پریویل کر رہا ہے سیمیلر کنڈیشن ہمارے پاس اگلے پانچ دنوں تر لبہ پریویل کرے گی دن کے ٹائم میں آپ کے پاس آسمان صاف رہے گا اور دھوپ نکلی رہے گی اور تو سبیرے اور سام کے ٹائم میں ہے تھوڑا تاپان میں آپ کے پاس فلحال بلٹین میں اتنا ہی نمسکار